بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد حمزہ مطلی مخاتب ہوں اس وقت میں مکہ مکرمہ میں ہوں اور یہ میرے پیچھے آپ کو یہ جو بیلڈنگ نتر آرہی ہے ہوتل نتر آرہی ہے یہ ہے فندق رشد المجد رشد المجد ہوتل آئیے دیکھتے ہیں اس کا کبوتر چوک سے ڈسٹرنس کتنا ہے اور یہ ہوتل اندر سے کیسا ہے فندق رشد المجد میں جیسے ہی داخل ہوں سامنے ریسپشن پہ تمام رومز کی کارڈز پڑے ہیں جس سے روم ڈور اوپن ہوتے ہیں یہاں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہوئے ظاہرین جہاں پہ یہ رکھ جاتے ہیں اور واپسی پہ لے آتے ہیں اس کے ساتھ ہی لیفٹ سائیڈ پہ تھوڑا اس طرف کر کے یہ لابی ہے بیٹھنے کے لیے جگہ اور ساتھ ایسی ویارہ لگا ہوا ہے فندق رشد المجد میں ٹوٹل چار لیفٹس ہیں جو کہ پراپر ایکٹیو ہیں لیفٹس کے ساتھ ہی رائٹ سائیڈ پہ سیٹنگ پلیس کے ساتھ لیڈیز واشروم الگ سے ہے اور جنٹس واشروم الگ سے ہے فندق رشد المجد میں صفائی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں واشروم میں بھی بہترین قسم کی صفائی رشد المجد ہوتل میں ٹوٹل گیارہ فلور ہیں ٹین فلور پہ روم نمبر ون ڈبل زرو فور کا ویزٹ کرتے ہیں یہ کوارڈ بیڈ روم ہے اس روم میں چار بیڈ ہیں یہ ون اور اس کے ساتھ ٹو تری اور ادھر سے رائٹ سائیڈ فور اس کے ساتھ یہ فریچ ٹیلی فون اوپر ال سی ڈی اور ادھر میرر نیچے چھوٹا سا ٹیبل یہ اندر سے واشروم سیٹ وغیرہ بہترین صفائی کے ساتھ اب دیکھتے ہیں کہ فندق رشد المجد رشد المجد ہوتل سے کبوتر چوک تک کا فاصلہ کتنا ہے جیسے ہی فندق رشد المجد سے رشد المجد ہوتل سے باہر آئے تو سامنے ہوتلز ہیں پاکستانی ہوتل انڈین ہوتل اور بنگلہ دیشی ہوتل اور یہ جو سڑک کھلے والی سڑک آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں تک بس آ جاتی ہے ہوتل کے سامنے تک یہ بس آ جاتی ہے کھلی سڑک ہے اور اگر اسی سڑک سے آگے باہر جائیں تو سامنے آگے آئے گا دارو الخلیل الرشد ہوتل اور اس کے بعد مین شرائع ابراہیم خلیل پہ روائل ہوتا تھری ہوتل جو ہے اس کے ساتھ سے یہ والی سڑک اندر نکلتی ہے اب پیدل آنے والوں کے لیے جو شارٹ کٹ رستہ ہے گنے والی گلی سے اندر بھی یہ رستہ آتا ہے اور کبوتر چوک تک پہنچتے ہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ آگے جو ہے یہ کہاں سے آپ گنے والی گلی میں یہاں سے داخل ہوں گے اس کے دو تین رستے ہیں ایک کہ یہ گنے والی گلی سے آپ آ سکتے ہیں اور دوسرا گنے والی گلی سے تھوڑے سے آگے دوسری گلی آتی ہے اس سے بھی آ سکتے ہیں اور تیسرا رائل ہوتا تھری جو مین شرائع ابراہیم خلیل پہ ہوتل ہے وہاں سے یہ مین سڑک آتی ہے تو ہم گنے والی گلی والی سائیڈ پہ جاتے ہیں تاکہ ہمیں ایکزیکٹلی ڈسٹینس کا پتہ چل سکے کہ کتنے منٹس کا ہے یہاں سے لیفٹ سائیڈ ہو جائیں گے بائیں طرف اور بائیں طرف ہوتے ہوئے سیدھے آگے نکلتے جائیں گے سیدھے آگے ایک چھوٹی سی گلی یہاں سے بھی شرائع ابراہیم خلیل کی طرف نکلتی ہے بلکل یہ سامنے کر کے وہ جو سرسہ ہوتل نظر آیا وہ شرائع ابراہیم خلیل والا تھا میکتہ کلها حرم ایلیہ تقبل الامم ففی ارجائها الحسنات والبرکات والنعم میکتہ کلها حرم یہ سامنے کاررر پہ لیفٹ سائیڈ پہ آگے جوس والی دکان آ جائے گی گنے کی جوس والی دکان جو معروف جس کے نام سے گنے والی گلی ہے یہاں سے جیسے ہی رائٹ سائیڈ پہ ہوں گے بلکل سامنے وہ بروسٹ الوطنی بروسٹ الوطنی مین کبوتر چوک کا یہ بروسٹ والی شاپ ہے اور یہاں پہ ہم پہنچ جائیں گے یہاں سے جیسے ہی باہر نکلیں سمجھیں آپ بلکل کبوتر چوک میں پہنچ گئے ہیں یہاں پہ کبوتر چوک ختم ہوتا ہے یہ تھوڑا سا باہر نکلیں گے بلکل ہم اب کبوتر چوک میں اور یہاں سے کلاک ٹاور آپ کو دکھاتے ہیں یہ سامنے کلاک ٹاور آ گیا تو یہاں تک کا ڈسٹنس تقریباً کو تین ساڑھے تین منٹ یا چار منٹ زیادہ سے زیادہ کر لیں یہ کلاک ٹاور ہے کلاک ٹاور سے اس طرف جہاں کبوتر چوک ختم ہوتا ہے یہاں پر یہ سیدلیا ہے یہ اس طرف سیدلیا الشافی یہاں سے یہ گلی نکلتی ہے اور کبوتر چوک وہ سامنے اسیر لکھا ہوا ہے اسیر کا سب وہاں سے اندر جاتا ہے یہ فندق رشت المجد کی طرف حرم شریف سے زیادہ سے زیادہ فاصلہ ہوتل کا تیرہ سے پندرہ منٹ کا ہے پیتل حرم شریف سے زیادہ